آپ تو بھی لائچ جا رہے تھے جی جا تو رہا ہوں سبالکہ اس وقت تو مجھے ائرپورٹ ہونا چاہیے لیکن آپ کو اس طرح یہاں چھوڑ کر نہیں نہیں بھائی جان نہیں یہ تو کیفیات ہیں یہ آتی جاتی رہتی گرمی سردی خوشی خوشحالی سختی نرمی یہ کیفیتیں ہیں اس پر توجہ نہیں دینی کام کرنا ہے دھیان کے ساتھ لگن کے ساتھ ٹانکے پہ ٹانک گانٹ پر گانٹ نوٹ پر نوٹ کالین نہیں بنانا پھول بوٹے نہیں دیکھنے بس نوٹ پر لوٹ لگاتے جانا ہے ٹانکے پہ ٹانکا میں آپ کی زمانت کے لئے حاضر ہوں اس کی چند آن ضرورت نہیں ہے بھائی جان یہ خود ہی ٹھیک ہو جائے گا اپنے وقت پر ضرورت اس عمر کی ہے کہ سرچ لائٹ لے کر مخلوق خدا کی رہنمائی کی جائے سرچ لائٹ اور یہ سرچ لائٹ سائنس کو سمجھے بغیر ہاتھ نہیں آئے گی فیزکس کو جانے بغیر میٹا فیزکس نہیں پکڑی جائے گی اس دور میں فیزکس ہی میٹا فیزکس میں ڈھلتی جا رہی ہے اور اس کوانٹم تھیری میں ہی سارا راز پوشید آئے کوانٹم فیزکس او بھائی جان کوانٹم تھیری کو جانے بغیر اور فوٹان کی کیفیت سمجھے بنا حضرت غوث العظم دستگیر رحمت اللہ علیہ کا یہ اسرار کیسے سمجھ میں آ جائے گا کہ موہد جب مقام توحید پر پہنچتا ہے تو نہ موہد رہتا ہے نہ توحید نہ واحد نہ بسیاد نہ عابد نہ معبود نہ ہستی نہ نیستی نہ صفت نہ موصوف نہ ظاہر نہ باطن نہ منزل نہ مقام نہ کفر نہ اسلام نہ کافر نہ مسلمان نہ موصوف نہ واحد نہ بسیار نہ ظاہر نہ باطن کھل گئی باطن کھل گئی بھائی جان واضح ہو گیا کہ ہم کسی بھی ایٹوی ایونڈ کو یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتے صرف یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایسا ہو سکتا ہے تو پھر آگے اس کی مرضی اس کی مرضی صرف میں تو صرف باطن کے سفر میں انٹرسٹڈ ہوں باطن کا سفر سائن بننا ہے تو پھر تجربے سے گزرنا پڑے گا سائنسدان کی طرح یک طرفہ ہونا پڑے گا اس کے رویے کی پیروی کرنا پڑے گی اُترنا پڑے گا اور مٹھ میں اُترے تو مراقبہ کرنا پڑے گا اور مراقبہ لیبارٹری میں ہوتا ہے زبانی کلامی علم میں نہیں چھپی چھپائی معلومات میں نہیں سائن بننے کا ارادہ ہے جی سر صوفی جی سر راستہ بدل گیا ہے اب ادھر سے آنا پڑے گا سائنس کے سمندر میں سے سائنس کے ٹیچر نہ بن جانا سائنس کے سادھو بننا سائن میکس پلانٹ کی طرح سائن نیلز بوہر کی طرح بابا روتھر فورڈ اور سائن آئنسٹائن کی طرح تم پر زمانے کا باطن روشن ہونے لگے گا ٹائم سپیس دونوں گرفت میں آ جائیں گے لیں میکن نہیں سپیسی نیلز بوہر کی طریقM